نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں میرا ناؤ میں ہوں گوری سنگھ اور بولٹن میں سب سے پہلے آپ کو تازہ اپ ڈیٹس دے دے آرین خان کیس سے جڑے ہوئے ممبئی کروز ڈرگز معاملے میں ممبئی کی ایک عدالت نے آرین خان کو زمانت دینے سے انکار کر دیا آرین خان کے وکیل نے اب زمانت کے لیے ہائی کوٹ کا رکھ کیا ہے جہاں پر آج صبح ساڑھے دس بچے آرین کی زمانت یاچکہ پر سنوائی ہو سکتی ہے شہروں کے بیٹے آرین خان فیلحال ابھی ممبئی کی آرثر روڈ جیل میں بند ہیں آپ کو یاد الا دے کہ سیشنز کوٹ نے آرین خان اور دو انعی آروپیوں کو انسی بی دوارہ ثبوت کے طور پر پیش کی گئی واتس آپ چیٹس کے آدھار پر زمانت دینے سے انکار کر دیا تھا انسی بی کا دعویٰ ہے کہ آرین خان اور انعی آروپی ایک بڑے ڈرگز نیکسس کا حصہ ہے جس کے تار ویدیشوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور زیادہ جانکاری لے کر ہماری سنباداتا سانتیا گورا جڑی ہے جو کی اس کیس پر باری کی سے نظر بنایا ہوئے ہیں سانتیا گود ماننگ سب سے پہلے تو آپ سے سمجھنا چاہیں گے کل جو ایک بڑا سیٹ بیک ایک بڑا دھکا آرین خان کی ٹیم کو لگا ہے سیشنز کوٹ کے بعد آج سب ہی کی نگاہیں بومبے ہائی کورٹ پہ رہیں گی اور ایک طریقے سے ایک امید جو آرین خان کو ہے رہائی کی وہ بومبے ہائی کورٹ سے ہی آ سکتی ہے آج کیا کچھ ہو سکتا ہے کورٹ میں یہ ہمارے درشک کو بتائیے دیکھیں سب سے پہلے کل جیسے ہی آرین خان مونمون ہمیچہ اور آرباز موچنٹ انسینوں کی بیل یاچکا یعنی زمانت یاچکا کو سپیشل نڈی پیر سکوٹ ممبائی سیشن سکوٹ نے خارج کر دیا یعنی کی ریجیک کر دیا اس کے ترند بعد ہی آرین خان کی ٹیم اور مونمون کی ٹیم جو ہے ان کے جو وکیل ہیں وہ ہائی کورٹ پہنچ گئے بومبے ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنی اور ساتھ ہی انہوں نے بیل یاچکا یعنی کی زمانت یاچکا دائر کر دی اب دیکھیں کل کیونکہ تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی تو ایسے میں کورٹ کا وقت پورا ہو گیا تھا تو ماملہ بینچ کے سامنے یعنی کی کورٹ کے سامنے نہیں پہنچ پایا سنوائی کی تاریخ تیر نہیں ہو پائی تو اسی لیے آج کانونی پرکریہ میں جب سے مینچنگ کہا جاتا ہے وہ آج ہوگی اس کے بعد کورٹ تیر کرے گا بومبے ہائی کورٹ تیر کرے گا کس ماملے کی کیسے کب سنوائی کرنی ہے فیلحال دونوں آروپی آری ایم گھان اور منون دھمیچہ بومبے ہائی کورٹ کی طرف پہنچ چکے ہیں جی سانتیا شکریہ اس اپڈیٹ کیلئے صبح ساڑھے دس بجے یہ اہم سنوائی ہونی ہے اور اپنے درشکوں کو لگاتار اس بڑے کیس سے جڑے اپڈیٹس دیتے رہیں گے فیلحال کیلئے سانتیا شکریہ اور رکھ کر لیتے ہیں کچھ اور بڑی خبروں کا